بڑی خبر احمد آباد سے ہے جہاں کل رات کیمیکل کی ایک فیکٹری میں بھیشن آگ لگی اور آگ رگی رات قریب بارہ بچے احمد آباد کی بٹوا کیمیکل جی آئی ڈی سی میں لگی اور آگ اتنی تیزی سے فیلے کی بگل کی فیکٹری بھی اس کی چپیٹ میں آگی آگ پر کابو پانے کے لیے تیس سے زیادہ فائر ٹینڈرز کو موقع پر بھیجا گیا بتایا جا رہا ہے کہ آگ جی آئی ڈی سی کے فیس ٹو میں ستیت ماتنگی کیمیکلز کے باولرز سے بلاسٹ کے بعد شروعات ہوئی اور بگل میں ستیت جیکسن کیمیکلز میں یہ فائل گئی جس سے دونوں ہی یونٹ پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئے دھماکے کی آواز بتایا جا رہا ہے چار کلومیٹر روٹ تک سنائے دی اور اچھی بات یہ رہے کہ آگ میں کوئی ہتا ہت نہیں ہوا ہے آپ کو نرنے کپور کی ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں ڈی سی میں لگی بھیشن آگ میں دو فیکٹریز دوہ کیمیکل فیکٹریز پوری طرح جل کر کے خاک ہو گئی ہے اور میں آپ کو بتا دوں قریب پانچ غنٹے کے آپریشن کے باڈ بھی ابھی تک آگ پہ کابو نہیں پایا جانا سکا ہے Scientific factory usesName اپنا فیکرال روپ دھاڑن کییے اگر میں ھا عائی سا میرا پیچھاڈ ڈسٹری کہ یہ وہ پورا شیڈ ہے جو جل کر پوری طرح خاک ہو چکا ہے اسی کے بوائلر میں رات ساڑھے بارہ بجے بتایا جاتا ہے پہلا بلاسٹ ہوا اور جس کے بعد آگ جو ہے پورے پرمائیسز میں فائل گئی اور نہ صرف ماتنگی انڈسٹری پوری طرح جل کر کے خاک ہو گئی ہے پیچھے دھوئے کے پیچھے جو دوسری فیکٹری ہے جیکسن کیمیکل انڈسٹری اس میں بھی آگ فائل گئی اور بے کابو ہو گئی اور اس کے بعد یہ دونوں فیکٹریز جو ہیں پوری طرح جل کے خاک ہو چکے ہیں اس وقت فائل گئی کے آپریشنز جو ہیں وہ لگاتار جاری ہے آگ پہ کابو پانے کے لیے قریب پانچ گھنٹے سے یہ آپریشنز چل رہے ہیں جس میں قریب تیس فائل گئی کی گاڑیاں جو ہیں امدباد کا یہ بریگیڈ کال ہے آپ پچھلے کچھ دنوں کا آپ تک کا سب سے بڑا کال پچھلے کچھ مہینوں کا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں قریب تیس فائل گئی کی گاڑیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں لگاتار پچھلے پانچ گھنٹے سے اس آگ پہ کابو پانے کے لیے اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آگ پہ کابو نہیں پایا گیا ہے کیونکہ میجر کیمیکل انڈسٹریز تھی دونوں جن میں یہ آگ لگی ہے اور کوشش یہ کی جارہی ہے کہ اس آگ کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی انشور کیا جائے کہ آگ جو ہے وہ دوسرے پرمائسز میں نہ فیلے اور رہ رہ کر کے کیونکہ دھماکے بھی ہو رہے ہیں اس لیے فائر بگٹ کے جو ادھکاری ہیں جو کرمچاری ہیں ان کو کام کرنے میں کافی مشکتے بھی آ رہی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں قریب پانچ گھنٹے سے آپریشن چل رہے ہیں آگ جو ہے رات قریب ساڑے بارہ بجے لگی ہے اور اس وقت گنیمت یہ رہی کہ کیونکہ نائٹ کرفیو چل رہا ہے احمد آباد میں اس وئے سے یہاں پہ کام نہیں چل رہا تھا دونوں فیکٹریز میں اور ورکرز بھی موجود نہیں تھے اس لیے کیجولٹی نہیں ہوئی ہے کوئی بھی دو سیکیورٹی گارڈ یہاں ماتنگی انڈسٹری میں جو موجود تھے وہ تورنت بہار نکل گئے اور جو دوسرے گارڈ سے دوسری انڈسٹری میں وہ بھی تورنت بھاگ گئے تھے اس وئے سے کوئی کیجولٹی نہیں ہو پائی لیکن میں آپ کو بتا دوں نقصان بہت بھاری ہوا ہے اور جس طرح سے یہ آگ لگی ہے اور جو انیشیل دھماکے ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے چار چار کلومیٹر دور تک اس کی آواز چنائی دی گئی ہے قریب پانچ سو میٹر دور کے علاقوں میں جو یہاں پہ فیکٹریز بنی ہوئے ہیں ان کے آفیسز کے کانچ بھی ٹوٹ گئے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کافی بھیشن آگ تھی جس کا وکرال روپ میرے پیچھے دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے پانچ گھنٹے سے ابھی تک اس پہ کابو نہیں پایا گیا اور جو فائر بگٹ کے ادھکاری ہیں ان کے انسار کچھ گھنٹے اور یہ آپریشن اسی طرح جاری رہے گا کیامرہ میں نمید راٹوڑ کے ساتھ نرنے کپور انڈیا ٹی وی احمد آباد